اوزباللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوست آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں ہر قسم کی بیماری سے شفہ پانے کے لئے ایک خاص دعا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ کچھ ایسے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے اوپر کسی بھی دوا کا اثر نہیں ہوتا اور کئی سالوں تک علاج کروانے کے باوجود وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ایسے لوگ اپنے علاج کے لئے خوب سارا پیسہ برباد کر دیتے ہیں پر پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی آج کے ہمارے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے کسی بھی طرح کی پرانی سے پرانی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دعا پڑھنے کے لئے آپ کو کس سمان کی ضرورت پڑے گی دعا پڑھنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھ لیں اب میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے وضو کر لیں اس کے بعد سور فاتحہ کو سات مرتبہ پڑھیں پھر اللہ کا نام الجبار کو سات مرتبہ پڑھیں اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے 131 مرتبہ پڑھنا ہے دعا پڑھنے کے بعد پھر سے سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں پھر پانی کے اوپر دم کر دیں دم کیے ہوئے پانی کو مریض کو پلاتے رہیں روزانہ یہ دعا آپ نے لگاتار سات دن تک پڑھنے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دیماری سے شفا عطا ہوگی میرے محتم بزرگو دوستو دعا کی کامیابی کے لیے پانچ وقت کی نماز بہت ضروری ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں اجازت دیں السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا